موسیقی 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 موسیقا 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 ابھیاں کو فااختے ہیں لیudlla یہ ساندگی تقامتату اکنین پاپا کو نتیانہ ہے اور درس پرانے والا ہے یہ ساندگی تقامت پاپا کو نتیانے والا ہے اور درس جراع ہونے والا ہے یہ ساندگی تقامت باپا کو نتیانہ ہے اور درس مکانے والا ہے یہ جانتے کی تفاہن ہونی تفاہن کارنے والا ہے اور بیتے کارانے والا ہے یہ جو سکرنی ہے جو کارنی یہ جو کارنی ہے جو کارنی یہ ملکرنی آنکی حقیوں کو حقیقہ حقیقہ حقی ہوتا خوبار رنجی ہے جان کی تفاہن کے میرے س laure یہ ملکرنی ہے جب انتے کی تفاہن کارنے والا ہے بھگڑی کو بنانے والا ہے یہ ملکرنی ہے جو کارنے والا ہے بھگڑی کو بنانے والا ہے یہ مدرمہ جب امنتğerگو ست مارگی تکانے والا ہے پکڑی کو بنانے والا ہے یہ مدرمہ جب امنت گاری ست مارگی بتانے والا ہے پکڑی کو بنانے والا ہے سریمتاب یعن schlimm ¿Vgham Mayhemhemhemhemhemhemhem olha موسیقی 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 دیکھ کر کے بھارت کی بھارتی سب بھگت باہو کرے کیا مولے بھرے گا ارے بھئیہ ماغلے پردار تو آن ماغلے پردار تو ہمیں تار جانے کے لئے دیکھ کر دیکھ شکر آن چمی کو باہرانے لئے دکھ کر دیکھ کرو وہ سندر بھگو کرف یہ تجہے سکنیا بولی تم بھے پتی ہے جوان بنائے دیو دیکھیں کیا سندر بھگو میرے پتی کو جوان بنائے دیو یا دینا ہی چاہت جاؤں گا تاکہ دیکھوں تمہارے پتی ہمارے ساتھ میں ڈوبکی لگاوے پانی بھرا ہوا ہے تعلیٰ اس میں ہمارے ساتھ ڈوبکی لگاوے جوان بن جائیں گے جیسے ڈوبکی لگائیں اور پانی میں تھی نکلے تو تینوں ایک سجھ بن گئے جوان بن گئے چمر سے جوان ایک سی اوستہ ایک سی سکل ایک سی بیزبوسہ اب انہوں نے کہا کہ سکنیا اپنے پتی پہ چاہ لیں اور ہاتھ پکڑ لیں اب سکنیا چکر میں پڑ گئے ایک سی سکل جیسے انسوئیہ مئیہ نے کہی کہ تینوں نے کہا چاہ لیں کہ انہوں نے پہنچے تو بھائی دولا وہی بات یہاں سنیے کماروں نے کہی اب انسوئیہ نے انہوں نے کیا کیا سکنیا نے من ہی من میں امبے کا مئیہ کو منانے لگی اور آرتی اتوار میں لگی کیسے کہ ہی امبے تیری آرتی گاؤں ہے امبے تیری آرتی گاؤں ہے اوہ امبے تیری آرتی گاؤں ہے اوہ جے 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 کے راج کی سوری جے 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 راج کی سوری جے 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 راج کی سوری جائے ایسے مکچہ نجد ہوئی بھا 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 بھی لب پراہ بھائی کاری دی بھا 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 بھی بھا بھراہ بکاری دی بھی سکھی مو بن سوا سکھی ہاری دی ایسے مو بھا 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 بھی لب پراہی دی مطلب اے مکدین رہ سکھی ہارا بھا 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 بھی لب پراہی دی موسیقی 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 جانے عجب کھیل رب بھی رکھا ہوا وہی تنوار مارنے نکالے شپنیاں تو نے یہ کیا گیا وہ اندے بکی کہاں ہیں چھوڑ دیا ان کو اور پرپرس کے ساتھ پھتا جی مارو مات پہلے سنو بات تو سنو پہلے پہلے کسی سے بات پوچھنا چاہیے اس کے بعد میں دنڈ دینا چاہیے یہ تمہاری وہی دماد ہے جبنسی تو یہ جبان کیسے بنے یہ جبان کیسے ہوئے پوری کتھا بتائے دے جیسے ماں جانگی نے کہا تھا نہیں کہ نروا نرائے سنگ بھئی کیسے اور کئی کتھا بھئی سنگت پورا بھرنن کر دیا جانگی نے کہی کہ نرور بھانر کی مطردہ پریم کیسے ہو گیا سکنیا نے کہا ہوں اس نے کمارائی انہوں نے بردین دیا اس اس طرح سے اور میری پتی کو جوان بنا دیا تو گا دھنے دھنے سکنیا تیرے پتے پر دھرم کے لئے پتے دھرم ایسا ہی پرمک ہوتا ہے پتی پرمیسور آئے نہیں اور وہی کی آئے مول بھکتشل بھگوائر کی جے ہو کرشن گوویند گوپا لگاتے چلو اپنی موقتی کا مارگ بناتے چلو کرشن گوویند گوپا لگاتے چلو اپنی موقتی کا مارگ بناتے چلو کون چہتا ہے بھگوانی آتے نہیں کون چہتا ہے بھگوانی آتے نہیں کون چہتا ہے بھگوانی آتے نہیں نرسی دی پیرے 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 کولاتے نہیں کون چہتا ہے بھگوانی آتے نہیں کون چہتا ہے بھگوانی آتے چلو کرشن گوپا لگاتے چلو موسیقی 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 سکرنیا شاملشی کا اپنی اس مہاراج کا اچاریت رو ان کا برمہ دنڈ بھی ایک پر کچھ نہیں چل سکا بھگوان کے بکت پر چلتا ہی نہیں ہے ایک بار دیکھا دروپتی کس کی بہن تھی بھگوان دروپتی پہ بھئی یہی سنگٹ آیا اور کون دروپتی کس کی بھگوان کے ایک مہینے دوریوں ڈھنے شیوہ کی دروپتی کس کی بھگوان کے ایک مہینہ چکا چک کھوائی کے رسی ہے اور کئی رسور دروپتی کے یہاں چلے جاؤں کیوں اور تب جانا جو دروپتی کو دھوئی کے رکھ دیئے تب جانا شراب جو دینا پانچو پانڈبوں کو دورو سا جی آگے دروپتی نے پانچو پتیوں کو بھوڑن کر آکے بٹلوئی دھوئے کے جیسے ہی آئے کہا دروپتی ہم بھوڑن کریں گے دروپتی نے کہا بھوڑن پھولے ہاں اب چکر میں پڑھ گی بھوڑن پھولے ہشدان کریں گے پتر بھٹی چگ سوہی جس کا پتر بھگوان کا بھگت جیسے لکشمن سمترانی کیا کہا لکشمن بھوری بھاڑی بھاجن بھائیوں تم سمیت بلی جاؤ جو تمہری من چھاڑ چھلو کین رام پند سمیترانی کا لکشمن آج میں پتر بھٹی کہلانی لائک ہو گئی لکشمن آج میں دھرنی ہو گئی آج میں پتر بھٹی کہلانے لائک ہو گئی کیوں جب تم نے اپنے ممک کو بھگوان کے چڑڑوں میں لگا جائے اب ایک رانی گھر بھٹی انڈ رانیوں نے بچار کیا نہ ہو تو ایک کام نہیں کر دے بولے کیا کہ اس رانی کو جہر نہیں دے دے دیکھئے انڈ رانیوں نے کیا کیا اس رانی کو جہر دے دو نہ ہوگا بان ستم بجے گی بان سلی رانی ختم ہے جاگی تو بالک کاتے ہو گئے کیا مر میں بچار جانگے تب ہی تو کہاں ہے کہ اب اگوڑا آتھا صدا اور رہے انڈ رانیوں نے ملکے بھوژن میں جہر ملا دیا ساؤکار اور دامال پردیش میں بیعبار کرنے گئے جب کہیں دے کہ کچھتناڑ کی کثا کروائے جنگے ماں سنسا نہیں جا گی تو بسنسا نہیں جا گی تو بولی بیاں کی سمیں کرنے گی تبو نہیں کرنے گی اور بیعبار کرنے گئے بھگوڑا نے مایا بھی چور منائے اور چندرکیت راجہ کے خیانے سے چوری کرائی اور جہاں سسود دامال دونوں بیٹھے چور مالے رکھ کے بھیتی کائے میں جا کے سپاہی آئے دونوں کے ہاتھ پاہت کڑی مال ملے بولی چور بھلن تو منچوری نہ کریں وہی بات یہ ہوئی کپل بولی نے چوری تھوڑی کی تھی پر سات ہزار بولے چور چور مارو مارو پکڑو کپل بولی کی آکے بولی سات ہزار کی راک کی دھیری راک ہو گئے اب بھوڑا کھوڑا ہو گئے اسی کل میں اسمنجس ہو گئی اسمنجس گھوڑا دھوڑ دے گئے کپل بولی کے آسر میں بھوڑی پرنام کیا رسور یہ گھوڑا ہمارا ہے پر ہمارے پورخہ آئے تکھا چلے گئے تو کیا کہا رسی نے یہ دیکھو یہ راک کی دھیری یہ دیکھوڑا ہے تو ان کا ادھار کیسے ہوگا کہ گنگا مئیہ آوے گی تب ان کا ادھار ہوگا اسمنجس نے ایک پیر کے مڑھوں کے تبسچہ دیا یہ گنگا مئیہ پرسند ہو جاؤ یہ ماں گنگا پرسند ہو جاؤ اسمنجس کی تبسچہ سے پرسند نہیں ہوئی اسی قلمان انسماع بار انہوں نے بھی تبسچہ کی انہوں کی تبسچہ سے بھی پرسند نہیں اسی قلمان دلیب مہاراج ہوئے دلیب نے تبسچہ کی انہوں سے بھی پرسند نہیں ہوئی اسی قلمان بھاگی رطots مہراج ہوگا بھاگیرد مہاراج نے ایک پیر کے مر کھڑے ہوگی ماں گنگا کی آرادھنا کی تھی ماں گنگا پرسند ہو جاؤ ماں پرسند ہو جاؤ ماں پرسند ہو جاؤ مجھے آسیرواد دو بھاگیرد میں تیری تپسچاسی پرسند ہو جاؤں گا پر میں آؤں گی پتھی پہ تو میری بھیگ کو کون سہ دے گا بھاگیرد نے ابھی جواب دیکھا بھاگیرد نے بھاگیرد نے بھاگیرد نے بھاگیرد نے بھاگیرد شکل موسیقی 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 تب ہی تو کہتے ہیں کہ من چنگا تو کھٹوٹی میں یہ کہاوت غلط نہیں ہے اب بیاؤں ہوتے نہیں سادھی بیاؤں تھے کہ یا مہری تلو گنگو بہت سوکو چرن پتھارے موسیقی موسیقی دیکھیں بند پہ نہیں چون گنگا جی آیا جی کیوں آتے ہیں جو بند جی دیوہا پڑھتے ہیں کرییاں میں گنگا جی کو پوزن کر آتے ہیں یہ بھی ججمان اب گنگا جی کو پوزن کر لے ہیں ایک ماں گنگا جی ایسی ہے تو اس کو مت بھول نہ موسیقی ایسا ہوتا ہے ڈھولپور میں ایک بیٹیو تھی امہ سرمان پانچہ شمسی کا مندر ہے دھولپور میں میں رو سے امہ نگر ہے ہماری کتھا ہوئی تھی اس مندر میں تو وہ بیٹیو ساو ہی اپنی گاڑی سے لائے موٹی ہنمانجی سے ان کے گھر سے رو جانا گنگا جل پی تھی رو جانا اور اکھنڈ جوتی جب بانباری بابا تھے گناہ پر آوازے وہ اکھنڈ جوتی کو دیکھنے رو جانا جاتے سووے ایک دنہ بین کے من میں آئے گئی دیکھو بابا آج مو ایک کٹورہ پیوائے جاؤں اپنے ہاتھ تھی کہ کئی کوئی کہ آج میں جائے رہی ہوں بلکل بیمار نہیں جو کام بکار بھی نہیں کہاں پا جائے رہی ہوں تمہیں کہاں کنڈو تم تو پیوائے دیو کب بے کنڈ کو جائے رہی ہے ارے دی لیو ایک کٹورہ پی لی اپنے پتی دیب تھی بولی دیکھو آج میں بارے بجے جاؤں گی پتی دیب بھی مجھا کی تھے آج کو بیمانوارے بھلے بھی بے کنڈ کو جائے رہی ہوں تمہیں کہا کرنوں تمہیں تو میک ہوتائے کرتی ہوں مجھے سمسان میں من جلانا بگیچے میں جلانا یہ شکتے کا تھا ہے تول پر کے بگیچے میں جلانا اور میری ہٹیوں کو تین جگہ پہنچانا براگران سوروں پہردوان پر نربستر من جلانا یہ کئی لکھا نہیں ہے کہ نربستر جلانا یہ بہت بڑی گتی کرتے ہیں نربستر کبھی نہیں جلانا چاہتے ہیں یہ کہ آئے آئے ہندوستان اور بھیڑ دسان ایک بھیڑ کبھا میں گری گئی تو سب چلے جائے ہیں نیم سے یہ پیرو تھے نربستر نہیں جلانا چاہتے ہیں کئی کسی بید میں نہیں لکھا ہے کئی بھی پر یہ پرپاٹی بنائے لئے یہ میں نے کر دیا ہوں میں ڈیان صدیٰ کیا کہ مجھے بستروں کے سیں جاغتے ہیں میں شاڑی گینے پھیل الدکر میں بھین psychologist کبھی ہوں گی بندی جلاں ہے ٹھیکP 11 بجے مالہ لیکن بیٹھے ہیں تخت میں بھینب ہوں ہوں تخت بھی ہم نہیں دیکھا اور ایسے آفز تھی آفز میں تھی کہہ کڑا کی تھی اس آفز میں ہم نے خارار کر دیا بڑے کام والے پندی جی کو جانتا ہوں شمیناران پندی جی وہ ہمارے ساتھ میں بھائوت کو پاٹ کرنے گئے ایک جات تھا پر گئے انہی کے منطر پتی ہے پنچہ شمتی کے پر وہ بیڈیو ساب ہمیں ناستہ کرانے لگے پندی جی کو ہم اس عباس میں سے وہ کھڑکی دکھ رہی تھی کھڑکی پر بائی بیٹی دیارے بجی ہاتھ میں مالا لے لی پھوننگ بارے بجی دیکھو امی جاتھ سیتا رام سیتا رام دیکھے دھڑام ختم یہ گنگا جل کا پرباہ اٹھا ہو رہا ہے اب کلیتے سب پیئے گے آتھ اوپر کردوں کو پیئے گے ہاری گھر نہیں ہو تو کسی سے لے 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 اس میں پیسہ نہیں لگے گا اس میں پیسہ نہیں لگے گا تمہیں صدقتی ملے گی ہم گارنٹی دے سکتی اس بات کی جب گنگا جلے آنتیں مرتے بکتوں ڈالتے ہیں تو پاس ہمیں کلیان کر سکتے ہیں تو روجہ نا پینے سے کیوں نہیں کرے گا بل گنگا میاں گئی چلو اب کتھا کیوں رہتے ہیں اب کتھا کونسی شور بن سکی اب بھی چلے گی تھوڑی اور لنچ کے بعد بھی لاشٹ تک کشن جلن تک بھی چلے گی رام کتھا کی کیوں شربڑ سمیب بھائیوں سنتکیسا منا ہونچر چپنیا ہے اوپر سبیت بال ہے جائیں تو یہ سمجھوں گا بڑھا پروائے گا آج ہی کل تو جی سمجھ گے سولے برسکی بچنی کی سمجھت بال ہے جا رہے ہیں ڈیو 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 برسی جی نے کس کو بلایا ہے سنگی رسی کو اب ان کے سین گئی ان کے سین گئی ان کے سین گئی اس کو بھی سمجھو یہ کس کی پتر تھے بیبانڈک رسی تھے اور بیبانڈک رسی تپسیا کرتی تھی جل میں کچھ ایسی بھی رسی جل میں تپسیا کرتی تھی بیبانڈک رسی جل میں تپسیا کر رہی تھی اس سمیں اربسی نام کی افسرا آگئی اور بس یہ نام کی افسرا کو دیکھ کے رسی کا تیج پانی میں چلا گیا گیا مرگی آئی جل پی نے مرگی نے وہ جل پی لیا بیر پی لیا رسی کا اور مرگی کے ادھر سے ان کا جنب ہوا اس لیے سینگ ماں کی طرح سے آئی اس لیے سنگی رسی کا جنب ایسے نومی کچھ 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 دن کے بارے بجی اب دیکھئے رام جی آئے دن کے بارے بجی اور شیام جی آج یاوے میں رات کے بارے بجی کیوں یہ شور بن سی ہے شور کو پرکاس دے رہے لے دے رہے لے اور شیام جی شور اے میں تو چھوڑ تو انہری رات میں آبت ہوئے ماخل چوری ریلا کرنے والے چت کو چھوڑنے والے تو انہری میں یاوے کو پر جب شیام جی رام جی آ رہی ہے تو چندرمہ کو دکھو ہوا چندرمہ نے کہی پربو تم آ رہے ہو تو سور کو ہی تم سکت ہو ہوئے کونکہ دن میں آ رہے ہو چندرمہ سے کہا کہ ہی رام جی دے تُو گوڑھائیں مے اپنے نام کے پیچھے تیروں نام جوڑ دے گو رام چندرمہ تُو گوڑھائیں تُو گوڑھائیں تُو گوڑھائیں تُو گوڑھائیں تُو گوڑھائیں موسیقی 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 موسیقی